خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابی کا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ و علی آلکہ و صحابی کا یا نور اللہ رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر چھے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پر رہے گا فرشتہ اس کے لئے استغفار یعنی بخششت دعا کرتے رہیں گے سلو علیہ علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد محمد بابا آم کنے کھاتے ہیں اب وہ آم کیوں نہیں کھاتے یہ پوچھا ہے مدنی منہ نے آم مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھلوں کا وادشاہ مجھے موافق نہیں ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ویڈی مٹی اسلام بھائیوں مدنی چنل کے راہ دین اس وقت ہم حرم مکہ میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے پیارے پیارے کبوتر نظر ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم یہاں پر دانہ بھی لے کر آئے اور امیر علی صلی اللہ علیہ السلام یہ معلوم کرنا جائیں گے کہ آپ نے بھی یہاں پر مکہ میں مدینہ میں کبوتروں کو دانہ ڈالا ہے اور یہ معلوم کرنا جائیں گے اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کبوتروں کے بیچ میں سے گزرتے ہیں تو پھر یہ کبوتر ایک سارے کے سارے جو کہ بڑی تعداد میں اڑ جاتے ہیں پھر دوبارہ آکر بیٹھ جاتے ہیں اب جو لوگ اس کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں اور جو بچے ان کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں یا ان کو تنگ کرنا کہلائے گا نہیں کہلائے گا ان کو پریشانی ہو رہی ہے یہ دانیں کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر گل جاتے ہیں تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں اب کوئی یہاں سے گزر کر جاتا ہے تو اس کو انداز کیا رکھنا ہے یہ سائٹ سے گزر کر جائے یا ان کے بیچ میں سے گزر کر جائے اب یہ اگر عام راستہ ہے کبوتروں کو بھی راگیروں کو خیال رکھنا چاہیے اب یہ تو ظاہر ہے کہ مخلوق ہے اللہ تعالی کی ایسی جس کو یہ شدبود نہیں ہوتی اب اگر ہے راستہ لوگوں کے گزرنے کا لوگ گزر رہے ہیں اور یہ تھوڑا وہ پھدک لیتے ہیں اڑ کر تو یہ اس کو عیزہ دینا تو نہیں کہا جائے گا عیزہ اور چیز ہوتی ہے جیسے عیزہ اس طرح ہو کہ ان کو بیٹھنے ہی نہ دیا جائے بار بار اڑا دیا جائے اور ان کو دانیں چگنے نہ دیا جائیں تو ابھی راستہ ہے لوگ گزرتے ہیں یہ کھاتے رہتے ہیں یہ تھوڑا پھدک کر آگے بھی یہ ہو جاتے ہوں گے پھر آگے بیٹھ جاتے ہوں گے کہ وہاں کے کبوتر بڑا بہدور ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے حرم کے کبوتروں کو ایسا لگتا ہے تجربہ تو ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی ہم کو پکڑے گا نہیں تو یہ ان کے دل کھول جاتے ہوں گے ورنہ یہاں اس طرح کبوتر دیگر مقامات پر عام طور پر یہ کبوتر نہیں بیٹھتے ہیں کہ لوگ پکڑ لیں گے بلی جھپٹ پڑے گی کبھی بلی کو بھی وہاں جھپٹتے دیکھا نہیں بلیاں ہوتی ہیں ہاں جان بوچ کر کوئی وہاں سے اس لیے گزرتا ہے کہ یہ اوڑے یہ بچنا اچھا ہے کہ اور اگر متبادل راستہ ہے پھر تو ان کو کھانے دینا چاہیے جب آپ بھی کوئی چیز کھارے اور کوئی ٹپک پڑے تو آپ کو بھی تو اچھا نہیں لگتا ہوگا یا کوئی آپ کو کھانے سے روک دے آ جائے تو وہ بھی آپ کو زیادہ ناغوار معلوم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ناغوار معلوم ہوتا ہو پھر حرم کے کبوتر ان کا عام کبوتروں کے مقابلے میں مکہ مدینے کے کبوتروں کا احترام بھی زیادہ ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے جیسا کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں عرب شریف کے مقامات میں پرانا دور دکھا جا رہا ہے جس کے اندر کچھ پرانی گاڑیاں بھی آپ اس میں ملاحظہ فرما رہا ہیں کچھ لوگ پیدل بھی سفر کر رہا ہیں آپ سے ارض ہے کہ کیا آپ نے وہاں اس دور میں سفر فرمایا یا آپ نے یہ دو دیکھا ہے یا آپ کے پہلے حج پر گئے تھے یا وہاں کی حاضری نصیب ہوئی تھی تو وہاں آپ نے کیا دیکھا اس قسم کی کچھ پرانی یاد ہے برائے گرہ ہم شہر فرما رہے ہیں یہ انیس سو سرسٹھ سے قبل کا منظر ہے میں آج سے پچاس سال پہلے کا ہے سمجھو یہ منظر میری تو خیر ان دنوں تو حاضری کی کوئی ترکیب نہیں ہوئی تھی اگرچہ میں پیدا ہو چکا تھا میری حاضری ہوئی تھی سن اسی میں تو اس وقت یہ اس طرح کے جانور کی سواریاں شاید وہ پابندی لگ چکی ہوگی راہ مدینہ میں دیکھنا یاد نہیں پڑتا راستہ 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 وہ مزید یعنی کی اس میں وہ ترکیب جو ہے وہ بدلتی رہی اور اب تصبر نہیں کہ کوئی گوڑے پر سوار ہو کر یا اونٹ پر سوار ہو کر سفر اختیار کریں وہی مکہ مدینہ کا یہ اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے ٹرافک اتنی ہو گئی ہے کہ یا تو اونٹ بھی دک جائے گا گھوڑا بڑک جائے گا اور کسی گاڑی کو اُلٹ دے گا یا خود وہ گاڑی اس سے ٹکرا جائے گی ایکسینٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ٹرافک کے قانون تو لاغو پڑتے ہیں یہ جانور ہے نا پھر یہ کہ وہ جانور جو ہے وہ درہ لید گوبر اس نے کرنا ہے اور جانور کو چلنے کے لئے چاہیے ریتیلی زمین کنکر پتھر ریتیلی زمین ہوتی نا اس میں جانور اچھا چل سکتا ہے خاص کر اونٹ اونٹ کو تو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں اور گاڑی چلانے کے لئے بلکہ پکی سڑک ڈامر کی ہونی چاہیے تو یہ دونوں کا میل کھانا مشکل ہو جائے گا تو یہ انہوں نے جو بھی یہ ترکیبیں کی ہیں کہ سواریوں کی سمجھ میں آتی ہیں ٹریفک کے بہت سارے قانون ہم لوگوں کی ہی راحت کے لئے ہوتے ہیں تقریباً مطلب نوٹ کیا ہے کہ عوام کی سہولت کے لئے ہوتے ہیں وہاں تو اپیل بھی نہیں کر سکتے کہ جانور مت چلانا وہاں تو قانون سکتے ہیں ہماری طرح تھوڑی جہاں جشنہ ولادت میں ہم اپیل کرتے رہے تھے کہ گوڑا گاڑی مطلع ہو اونٹ مطلع ہو خدا نغازہ بغدر مچی تو یوں ہو سکتا ہے یوں ہو سکتا ہے سمجھتے سب ہیں پھر یہ گندگیاں کرتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس میلاد جب گزر رہے ہوتے اس کی بات کرتا ہوں تو مگر یہاں کون سنتا ہے ان کو لانا ہو تو لے آتے گوڑا گاڑیاں گندگیاں ہو رہی ہوتی ہیں مواز اللہ ذرا وہ بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں اور کوئی درود و سلام بڑھتا ہو جلوس میلاد گزر رہا ہے کتنا مطلب ہے نا کہ بد مسگی ہے نا نہیں ہونا چاہیے نا تو گوڑے گدھے اونٹ یہ جلوس میلاد میں نہیں ہونے چاہیے سڑکیں پکی ہیں نا وہ مٹی مٹی اور رتیلی زمینوں اس میں چل جاتا ہے کہ پشاپ بغرا کیا تو جذب ہو جائے کتنوں کے کپڑے نا پاک ہو جاتے ہوں ان اونٹوں گھوڑوں کی وجہ سے اور بچارے وہ نمازوں کیلئے ان کے مسائل ہو جاتے ہوں کہ پشاپ کرتے ہیں تو وہ زوردار چھینٹے اڑیں گے پکی سڑک پر پشاپ تو یہ کریں گے یہ بولیں گے نہیں جس طرح بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو بولتا ہے مطلب مجھے پشاپ آئیے وہ اپنی زبان میں پشی یا کچھ بھی وہ بولتا ہے ماں باپ سمجھ جاتے ہیں دیکھیں یہ جانور ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعْلِهُ سَلَّمُ صَلُّوْ عِلَىٰ الْحِبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدِ پیارے امیرِ حلی سنت جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جانور زبا کرنے کے لیے ایک شکنجہ ٹائپ کا بنایا ہوا ہے اور اس طریقے سے اس جانور کو اس میں پھسا کر اس کو زبا کیا جا رہا ہے کیا جانور کو اس طرح سے زبا کرنے سے قربانی ہو جائے گی اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے یہ شکنجہ اور یہ جو ترقیب ہے شرقن تو اس میں گناہ نہیں کہیں گے لیکن وہ سنتیں بعد چھوٹ جائیں گی آداب وغیرہ بائیں پہلو پر لیفٹ جو اس کی سائیڈ ہوتی ہے اس پر لٹا نہ ہوتا ہے تو یہ لٹایا تو لیفٹ سائیڈ پر تھا اس کو لیفٹ سائیڈ پر لٹایا ہوتا ہے اس کو اور اس کے گردن گردن کے قریب کے حصے پر وہ پاؤں رکھا جاتا ہے تو وہ پاؤں رکھ کر اس کو زبا کرنا ہوتا ہے یہ بھی ایک مطلب سنتیں اور آداب ہیں یہ طریقے تو یہ باز چھوٹیں گے البتہ جانور بھی حلال ہو جائے گئے جو دکھایا گیا مندر اس میں اور قربانی ہے تو قربانی بھی ہو جائے گی وہ شکنجہ جس طرح تھا نا پاؤں اس کے چھوٹے ہوئے تھے تو یہ غالباً اس میں تڑپے گا بھی پاؤں ہلائے گا نا پاؤں ہلائے گا اور اہن ممکن ہے کہ یہ پھر شکنجہ ڈھیلا بھی کر دیتے ہوں اب یہ کہاں کا یہ پتہ نہیں چلا ہمارے وطن میں تو شاید اسا کبھی دیکھا سنان نہیں ہے پھر سے یوں دیکھا جائے تو باز تکلیفوں سے جو آج کل ہمارے ہم دی جاتی ہیں نا جانور کو اس سے کچھ اس کی بچت لگ رہی تھی بس طرح یہ پتھروں پہ بھی گراتے ہیں اور یوں پکڑ کے میں نے خود دیکھا یوں اچھے سے اٹھاتے ہیں باز چھوٹا جانوار ہوتا ہے نا زور سے مارتے ہیں زمین پر تو یہ تو معاذ اللہ مطلب زبا ہونے میں ایزا تو ہے اس کو تکلیف تو ہے لیکن یہ وہ تکلیف ہے جس کی شریعت نے ہم کو رخصت دی ہے باقی اضافی جو ایزائیں دیتے ہیں نا ان کی شرعن اجازت نہیں ہے اب جیسے چھوٹی پھیرنی ہے اس کو تو اتنی پھیر ہے کہ اس کی رگیں کٹ جائیں جو ضرورت کی رگیں ہیں اب وہ کٹتے چلے جاتے ہیں اور ہڈی تک لے جاتے ہیں ہڈی کے جوڑ تک اس کی ممانت ہے پھر کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو تھنڈا ہونے سے پہلے یہ اس کی معاذ اللہ یوں کر کے سر پکڑ کے گردن توڑتے ہیں اور حرام مغز بھی کٹتے ہیں یہ سب ناجائز ہے یہ گناہ کے کام ہیں بلا وجہ ایزائن اس کی حاجت نہیں ہے ان کی مطلب خیال میں یہ جانور اس سے جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے جلدی اب دو چار منٹ اپنی بچانے کے لیے ایک بے زبان جانور کو اتنی ایزا دینا مرنے کے بعد قبر میں یہی جانور بالفرض سپوس کریں عذاب تو بہت سکتا ہوتا اللہ تعالیٰ کا ہم کو اللہ محفوظ رکھے اس سے اگر یہ یہ جانور ہی آ جائے جس کے ساتھ گردن توڑی اور بلا وجہ ایزا دی گئی اور قبر میں اگر یہی ٹکریں مارنا شروع کر دے واقع جائے گا کامندہ وہ ساری چھوڑیاں چھوڑے سب تو گھر میں رہ گئے ہوں تو بھی کسی کام کے نہیں ہیں آپ تو کفن میں لپٹے ہوئے ہیں اور قبر کی ترقیب ایسی ہے کہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں آپ نہ باگ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اندھیری خبر میں یہ ڈرانے کے لیے سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں جو بھی گوش فروش اس طرح جانوروں کو بے سبب عیزہ دیتے ہیں نہ وہ اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے دیکھو کہ یہ عذاب اس طرح ہوگا کہ بکرا آئے گا قبر میں احصہ کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے میں صرف آپ کو سپوس کرو کر کے میں ڈرہا رہا ہوں کہ بالفرد اگر احصہ ہو تو بھی ہم برداشت نہ کر سکیں تو اس عذاب تو اس سے سخت ترین ہوں گے جس کا ہم ادرہ جس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہم اللہ تعالی سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں عذاب قبر سے عذاب حشر سے عذاب نار سے اللہ تعالی ہم کو بچائے اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار جو جہنم سے تین بار پناہ مانگتا ہے نا جہنم اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو پناہ دے دے مجھ سے تو اللہم آجرنی من النار کے encaانo ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے یعنی جہنم سے مجھے بچا لے یہ جہنم دعا کرتا ہے کہ اس کو یا اللہ بچا لے مجھ سے جب جب یاد آئے مقاملے تو اس طرح دعا کرنی چاہیے اور جنت کے لئے دعا کریں تین مرتبہ در جنت دعا کرے گی کہ یا اللہ مجھ میں اسے داخل کر دے ابن ماجہ کی حدیث شریف کا ایک حصہ ہے اللہم انی اسألو کل جنہ کہنے کہے یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تو کہیے اللہم انی اسألو کل جنہ اللہم انی اسألو کل جنہ اللہم انی اسألو کل جنہ کہ اس حدیث کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے جس میں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی دعا بڑی ہے یہ اس کا ایک پیس جس میں جنت کا سوال کیا گیا ہے وہ ہم نے پڑھا اور تین بار پڑھنا کہ جنت اس کے لئے دعا کرے کہ یہ اللہ مجھ میں داخل کر دے اس کو یہ اس دعا کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھیں گے تب ہی وہ جنت میں داخلہ ملے گا یہ ذہن میں رکھے گا ہم اردو میں کر لیں یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں تب ہی انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا سندھی میں کر لیں انگلیش میں کر لیں دعا جنت کی اللہ تعالی سے دعا کریں گے تین مرتبہ تو جنت اس کے لئے دعا کرے گی کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے اسی طرح اللہ مجھے جہنم سے بچہ لے تو اس میں بھی عربی کی قید نہیں ہے اگر اردو میں بھی کوئی دعا کرے گا اپنی مادری زبان میں بھی دعا کرے گا کہ یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ مجھے جہنم سے بچہ لے تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جہنم اس کے لئے دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے بچہ لے تو اس دعا کی کوئی خاص فضیلت میں نے بیان نہیں کی ہے ایک مطلقا جنت طلب کرنے پر فضیلت ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد آپ فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک علیم ہونا چاہیے تو کیا ہر گھر میں ایک علیمہ بھی ہونی چاہیے کم از کم ایک فرد ہو وہ علیم ہو اب وہ یا تو علیمہ ہو اور علیم کوئی نہ ہو مثال کے طور پر تو بھی وہ ایک درخواست تو پوری ہو گئی اب یہ دیکھو مدنی ایک ترغیب ہے ہر فرد اگر گھر کا علیم بن جائے یا ماں باپ نہیں بن پائے اب وہ عمر بیٹ گئی وہ نہیں کر سکتے تو اپنے ہر بچے کو حافظ اور علیم بنائیں جتنا شہد رہا لیں گے اتنا میٹھا ہوگا اپنی اولاد کی جتنی اسلامی نحج پر تربیت کریں گے آپ کے لئے آخرت کی بہتری ہیں اگر اسلامی تربیت نہیں کریں گے اور کوتہیاں کریں گے اس میں جسی کوتہیاں شریعت میں منع کر رکھی ہیں تو پھر آخرت میں فسنے والی بات ہے اللہ کریم ہماری آخرت بہتر فرمائے کم از کم یعنی کہ فرض علوم تو ہر فرد کو سیکھنے ہوتے ہیں علم نبی بن سکے تو صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وحمد موسیقی برے میرا نام حفظہ ہے نیسا ساتھ ساتھ صلو پیارے میرا عیلacaks سنیسا سلالہמی بینوں کے بچونتی حاصل کرنے کے نائی طریقے ہیں ان میں سے ایک میندی لگانا بھی ہے اس جمعانے میں بہت سی میندیاں لگائی جاتی ہیں ان میں سے ایک کاری میندی بھی ہے پیارے میرا عیلسنط میں میں کاری میندی لگائی ہے اور یہ ہیر کلٹ سے سیاد کی رہتی ہے اور یہ اس طرح ہٹی ہے نام ملکہ میریوں میں سے چار پیارے باران میں نے اپنے ہاتھوں پر جاری کون مینڈی لگائی ہے جو اس طرح تھی ہے میرا نام عریض فاطمہ ہے اور میں ساتھ ساتھی ہوں پیارے باران میں نے اپنے ہاتھ پر کیمکل پر کیون مینڈی لگائی ہے اور یہ اس طرح ہٹی ہے میرا نام ملکہ اور میں ساتھ ساتھی ہوں میرا علیہ سنت میں نے اپنے ہاتھوں پر دیکھر وائل جسائن لگائی اور یہ اس طرح ہٹی ہے میرا نام ملکہ ہے اور میں ساتھ ساتھی ہوں میرا علیہ سنت میں نے اپنے ہاتھ پر چھپن ہنڈی لگائی ہے اور یہ اس طرح ہٹی ہے میرا نام مریم خامل ہے میں ساتھ ساتھی ہوں امیر علی سنت میں نے سادہ مہندی لگائی ہے جیسے امیر علی سنت نے داعی مبارک پر لگاتے ہیں اس کارنگل کے ہوتے ہوتے حضر ہو جاتا ہے ہمارے سوالہ یہ ہے ہمیں ان میں سے کونسی مہندی لگانے چاہیے اور مہندی لگانے سے پہلے کیا کیا اچھی نیتیں کرنے چاہیے کالی مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن یہ جو اکھاڑ اکھاڑ کر دکھا رہی تھی ہیں مہندیاں تو جو جو ایسی مہندی ہے جس کا جرم یعنی کہ جسم یا تیہ وہ جمتی ہے کوٹیڈ مہندی اس کے انہیں کہ تو یہ مہندی اگر نابالغ بچیاں لگاتی ہیں تب تو ان کے وضو اور غسل کا مسئلہ تو نہیں ہے تو ان کے لئے کوئی اس میں دشواری نہیں ہے لیکن ان کو بھی چونکہ وضو کی عادت ڈلوانی ہے اور صحیح وضو ہو ایسی عادت ڈلوانی ہے تو اس میں یہ رکاوٹ ہے اور یوں رکاوٹ ہے کہ چونکہ یہ تہیس کی جمعی ہوئی ہے اور اتر رہی ہے باقیدہ پپڑی اس کی اس کے لئے پانی بہتا نہیں ہے تو وضو ہوتا نہیں ہے اور بالغہ نے یہ لگائی ہے تب تو اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کے نیچے سے پانی نہیں گزرے گا تو وضو نہیں ہوگا جب گسل کا مسئلہ آئے گا تو گسل بھی فرض نہیں ہوترے گا اس کا نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکے گی انہیں وضو بھی نہیں ہوا تو نماز نہیں پڑھ سکے گی گسل نہیں ہوا تو بہت بڑی آفت میں مبتلا ہوگی آخری میں جو مدنی منی نے بتایا کہ یہ اگر یہ وہی مہندی ہے جو میں نے دھاڑی پہ لگائی ہے جمتی نہیں ہے اس کی کوئی سادہ مہندی جو نورمل پہلے یہی لگتی تھی اب یہ ترہ ترہ کی نکلی ہیں تو وہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے وضو اس سے ہو جاتا ہے جو لگا لی جس نے اب توبہ تو اس نے کرنی ہے لیکن ابھی یہ نماز کا وقت آگیا تو کیا کرے گی اب اگر کسی نے باوضو تھی کوئی سلامی بین بالغہ تھی اور اس نے باوضو حالت میں لگا لی وہی جس میں وہ اکھڑتی ہے پپڑی جس کی اس میں حرج نہیں ہے نماز اس کی ہو جائے گی لیکن آخر یہ تو رہتی ہے بہت دن تک وضو تو ٹوٹنا ہے اب جب یعنی کہ وضو کرے گی نا تو اس کا وضو نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ سارا جو جہاں جہاں پپڑی اس کو اکھڑ نہ دے اگر اس طرح نمازیں پڑی ہیں تو تو کہ جو وضو نہیں ہوا تھا اور نمازیں پڑھ رہی ہیں پپڑی والی مندی تو تو توبہ کے ساتھ ساتھ یہ ساری نمازیں قضا بھی کرنی ہوں گی یہ بہت متوفہیں چل رہی ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے یعنی کہ علماء میں اختلاف غالباً اس طرح کا تو نہیں ہے کہ یہ بھلے تمہیں نے کہا یہ سارا لپڑ لو موٹی موٹی ہے جو پپڑیاں جمی ہوئی ہیں اور وضو ہو جائے گا شاید ایسا تو اجازت نہیں دیتے ہوں گے پروبلم یہ ہے جس آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کھیڑنا پڑے گی ساری اصل میں پہلی دفعہ تو ہر مہندی کا جرم بنتا ہے وہ دھل جاتی ہے اس کا جرم نکل گیا اس کا جسم ہٹ گیا تہہڑ جاتی ہے پھر اس کے بعد جو کیمیکل والی مہندیاں ہوتی ہیں اس میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہوتے ہوئے کپڑے دھوتے ہوئے بار بار ہاتھ دھوتے ہوئے وقفے وقفے سے نکلتی ہے اب ایسا نہیں ہوتا کہ یہ وضو کرنے بیٹھے تو وہ اس وقت وہ سابون سے دھو کے ساری ہٹا لے گی ایسا ہوگا نہیں نکلے گی نہیں یہ آہستہ آہستہ ہی ہٹتی ہے لیکن ساری مہندیاں ایسی نہیں ہوتی کیمیکل والی بعض بلکہ اکثر مہندیاں اس طرح کی ہوتی ہیں بسے خر مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اس طرح کی چیزیں یہ ہوتی ہیں یہ پیٹرول سے ساف ہو جاتی ہوں گی جس سے وہ نیل پولیش کا ریموور آتا ہے نیل پولیش خطر نہ ہوتی نہیں اتر سکتی بہت دن تک لگی رہتی ہے لیکن ریموور سے یہ اتر جاتی ہے تو اس طرح کے کسی کیمیکل سے تجربہ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اتر جائے برنہ تو کئی دن دن اب توبہ بھی کر لے اور یہ اترے ہی نہیں تو پیچاری وضو کیسے کرے گی کرے گی وضو جتنی کوشش کر سکتی ہے ہٹائے گی جبکہ توبہ کر لی اور حمدہ نہ لگانے کا عید کر لیا نماز تو پڑھنا ہوگی نماز تو فرض ہے یعنی وضو کرے گی ہتر امکان جتنے ہٹا سکتی ہٹا کے اور پھر اس نے نماز ادا کرنی ہے نماز چھوڑنی نہیں یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے توبہ کر لیا اس کو احساس ہو گیا میری بھولے اور اب ظاہر ہے چمڑا کاٹنے کا تو حکم نہیں دیا جائے کہ چمڑا کاٹ دو اب وہ جتنا اتر سکتی ہے اتر لے اب وضو کر کے نماز پڑھتی رہے کیونکہ یہ توبہ کر چکی ہے اور اس کا زین بن گیا ہے عہد کر لیا ہے کہ آئندہ نہیں لگاؤں گی اب لگا لیا کیا کروں اب یہ چمڑی نہ اکھاڑے جتنا اترتا ہے اتنا اتر لے وہ کہ میں نے پیٹرول اور اس کا جو ریموور کا مشورہ دیا اس پر بھی غور کر لیا جائے شاید اس سے یہ اتر جائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ عمل